جی نیٹ پرولم کی وجہ سے کلاس جس کنیکٹ ہو گئی تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک لفظ آیا کوسر کوسر سے مراد کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں نبوت مراد ہے بعض علماء کہتے ہیں بہت خیرے کثیر مراد ہے بعض علماء کہتے ہیں کوسر سے کوسر ہی مراد ہے اور کوسر جو ہے جنت کی ایک نہر اس نہر کا ایک پرنالہ حشر کے میدان میں ایک خوز میں گر رہا ہوگا اور اس پر اس نہر کا جو پانی ہے وہ اس قدر صاف و شفاف ہے خوز زیادہ اپنے سفیدی میں تو وہ دودھ کے مسل ہیں اور مٹھاس میں شہد کی طرح اور بلکہ رنگت نہ رنگت میں چاندی کی طرح چم چمارہا ہوگا اور جو لوگ ایک مرتبہ اور ایک اثر کا پانی پی لیں گے وہ جنت میں جانے تک پیاس کو محسوس نہیں کریں گے اور اس غوظ پر جو پیالے ہیں جام ہیں آبخورے ہیں آبخورہ یہ فارسی کا لفظ ہے پانی پینے کے پیالے کو آبخورہ کہتے ہیں تو پانی پینے کے جو برطن ہیں وہ اس قدر اتنی تعداد میں کہ جیسے کہ ہم آسلان پہ چمک رہے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ستارے گنے نہیں جا سکتے اسی قدر وہاں پہ اس غوظ کو اثر پہ برطن ہوں گے اور پیارے آقا کھڑے ہوئے اپنی امت کے لوگوں کو غوظ کوسر کا پانی پلا رہے ہیں ایک صحابی نظر کیا اللہ کے رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا اور آپ نے اس کا جواب ایک مثال کی صورت میں دیا فرمایا اچھا بھلا یہ بتاؤ صحابہ سے کہا کہ کسی کے سفید گھوڑے ہوں اور بہت سارے کالے گھوڑے بھی ہوں اور اس سفید اور کالے گھوڑے آپس میں اکھٹے ہو جائیں تو بتاؤ سفید گھوڑوں کا جو مالک ہے وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا صحابہ نے ارزکی اللہ کے رسول جی ہاں صحابہ پہچان لے گا وہ تو دور سے کہہ دے گا یہ میرا یہ میرا یہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال میری امت کا ہوگا جو پارٹس آف غوظو جو آنا دھوتے ہیں کوئی تین سو ساڑھ والے آدھا یعنی سال کے ہر دن مہینے میں نماز کا پابند ہے وہ وہ تھاڑھ کا نماز ہی ہے ہمیشہ اس کو نماز پڑھتا ہے کوئی ساڑھ کا نماز ہی ہے تین سو ساڑھ کا نماز ہی ہے یعنی عیدید کی نماز پڑھتا ہے کوئی صرف سات آفتے کا نماز جمعی جمعہ پڑھتا ہے کوئی رمضانی رمضان پڑھتا ہے میرے پیارے آقا نے فرمایا میری امت کی پہچانی یہ ہوگی کہ آزائے غوظو حشر میں چمک رہے ہیں میری امت کے لوگ میری طرف آئیں گے اور میں ان کو پانی پلاؤں گا لیکن فرمایا آپ نے رک کر کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے اور ان کے آزائے غوظو بھی چمک رہے ہیں اور لیکن فرشتے ان کو دھکا دے رہا ہوں ان کو میرے پاس نہیں آنے دے رہوں گے تو اللہ کی رسول نے فرمایا میں فرشتوں سے کہوں گا آنے دو میری امت کے لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نئے نئے طریقے بنا لیے اور اسی کو دین سمجھنے لگے آپ نے جو طریقے بتائے تھے آپ کی جو سنتیں تھی آپ کی جو طریقے تھے آدھا بے زندگی تھی اس کو سب کو چھوڑ دیا اور نئے طریقے کو دین سمجھ کر یہ کرنے لگے پیارے آقا جب یہ سنیں گے تو دن پیلیں گے کہ ہی ہاتا تم دور ہو جاؤں مجھ سے یہ ہیں جو لوگ دین کے دین میں جو چیز نہیں ہے اس چیز کو عبادت سمجھ کے کریں جس کو بدعات کہتے ہیں اور ایسے کرنے والوں کو بدعاتی کہتے ہی تو اس کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا پیارے آقا بھی مو بھیر لیں گے بہرحال یہ تو سورے کا اس کی سورے کوسر کے ان میں جو کوسر آیا اس کے معنی دے تو پہلی آیت ہیں اِنَّا اَعْقَيْنَا کَلْ قَوْسَرُ کیا معنی ہے بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرماتی عوض کوسر کا مالک بنا دی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے گا وَنْحَرُ اور قُرْبَانی کیجئے گا ایک اُتَا نَحَرُ ایک اُتا زِبَحُ اونٹ وغیرہ کی قربانی میں قربانی نہیں ہوتی بلکہ نحر ہوتا نحر کہتے ہیں نیزے سے لے کے اس بڑے جانور جس کو لٹا کر قابل میں کرنا مشکل ہو تو اس جانور کا نہر ہوتا ہے جسے کہ اونٹ ہے اس کو اس کے نیزہ مار دیتے ہیں وہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں جب وہ کمزور ہو کر نڈال ہو کر لیڑی آتا تو پھر گلے پر چھوڑی پیڑتے ہیں جس زباہہ کہتے ہیں تو یہاں پر فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے وَنْحَرْ اور قربانی کیجئے گا پتا چلا جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی نواقعیت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے کہ فرض اللہ کے پڑھے جاتے ہیں اور سنت رسول اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں یہ بالکل غلط ہے سنت ہو فرض ہو نفل ہو کوئی بھی عبادت ہو نبی کے طریقے پر ہوگی لیکن اللہ کے لیے ہوگی ایسا نہیں ہے کہ جو سنت رسول اللہ کے لیے پڑھی جاتے ہیں کوئی بھی نماز رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے طریقے پر اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے لہذا اس سے یہ بھی فرق معلوم ہو گیا جو لوگ سنتوں کی نیت یہ کرتے ہیں نیت کرتی ہوں میں دو رکعہ سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومیرہ قبلے کی طرف اللہ اکبر بالکل صحیح ہے اسی طریقے جو یہ نیت کرتی ہیں نیت کرتی ہوں میں دو رکعہ نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے مومیرہ قبلے کی طرف اللہ اکبر یہ بھی صحیح ہے اور جو لوگ یہ نیت کرتے ہیں نیت کرتی ہوں میں دو رکعہ سنت رسول اللہ کے واسطے مومیرہ قبلے کی طرف اللہ اکبر تو نیت بھی غلط جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نیت کرتی ہوں میں دو رکا سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور ان کی نیت تو صحیح ہے لیکن ان کا ریزن یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ کے لیے سنت رسول اللہ کی ہوتی ہیں فرض اللہ کے ہوتے ہیں تو ان کا یہ ریزن پیش کرنا غلط ہے بہرحال تو اس حالت میں غم کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب کو کس کا حکم آرہا فصل لیل ربی کا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے پتہ جلال نبی نے رب اللہ کے لیے نماز پڑھئے ہمیں بھی اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے ونحر اور قربانی گننی ہے انہا شانی اکا انہا مانے بے شک شانی اکا آپ کا دشمن ہوالابتر وحی ہے بے نامو نشان ہو جانے والا وحی ہے بے نامو نشان ہو جانے والا یہ پوری صورت کا ترجمہ ہوا لیکن اس میں بعد ہماری پہنے اپنے بچوں کا نام رکھتی ہیں اپنے بچوں کے نام رکھنے میں وہ بڑی قابلیت کا لحاظ کرتی ہیں کہ قرآن شریف سے نام رکھتے ہیں ان کی دادی ان کی نانی یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے نام شانیہ ہوتا ہے شانیہ اسی صورت سے لے لیا انہوں نے کھولا اور دیکھا رہے شانیہ ہے تو شانیہ نام رکھ دیا انمتہ کھولا تو انمتہ علیہم تو لفظ انمتہ پہ انمتہ ہی رکھ دیا کہیں علینا ہے تو علینا رکھ دیا علینا علینا کہنا لگے اور کہیں انزلہ رکھ دیا یہ نام صحیح ہے لیکن بہتر نہیں ہے کئی منتشہ رکھ دیا تو یاد رکھئے گا منتشہ انزلہ اور ان کی نامیں انمتہ علینا یہ نام کسی حد میں تک صحیح بھی لیکن جو نام شانیہ رکھ دیا جاتا ہے وہ نام بہت برا دشمن کے معنی شانیہ کے معنی دشمن کیا رہے ہیں انہا شانیہ کا بے شکعات کا دشمن ہی بے نام نشان ہو جانے والا تم بریدہ اور مقتوع نسل جس کی نسل آگے نہ چلے اسے مقتوع نسل کہتے ہیں وہ مقتوع نسل ہو کر ہی رہ جائے گا تو یہ تو سورہ پوسر تھی جس کی فدیلت آگئی شاہر نزول آگیا تاثورت کا تعرف آگیا سورت کے نام رکھنے کی وجہ آگئی اور سورت کا دھنما آگیا اب ہم چلتے ہی حدیث اوپر حدیثیں ہمارے پا تقریباً کتنی ہو گئی ذرا بتائیں گے کو انبارہ بیگم کچھ بتائیں گے تو حدیثیں کتنی ہو گئیں بیس بیس ہو گئی جی اچھا چلیں تو لاشت حدیث کونسی تھی ریزر ربی فی اچھا اچھا لا یدخل الجنت نمامن اخلاقیہ سے ریلیٹڈ حدیث تھی اس کے معنی تھی تو چغل خود جنت میں نہیں جائے گا یہ ایمانیہ سے متعلق ایک حدیث ہے قیامت کو کہتے ہیں قرآن کی جو عربی ہے اس میں قیامت کے آتا ہے تو اس کے معنی قیامت کے آتے ہیں لیکن عربی میں اس کو گھڑی کو کہتے ہیں کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آسکتی جو اللہ اللہ کہتا مسلم شریف کی حدیث ہے کیا ہے اس کے معنی کیا ہے کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آسکتی جو اللہ اللہ کہتا ہو جس کو ہم اور آپ اپنی دبان میں کہتے ہیں قیامت اس وقت میں آئی گی جب تک اللہ اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی موجود ہے عبادات سے متعلق حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دیکھیں ایک ہوتا قرآن کا سیکھنا اور ایک ہوتا قرآن کا سیکھنا سکھانا اور ایک ہوتا قرآن کا پڑھنا آپ اپنے گھر میں سور بخرا پڑھا رہی ہیں آپ اپنے گھر پہ کچھ اور سور یاسین کا خاص تعداد میں پڑھا رہی ہیں آپ ویسی کسی حافظ کو یا کوئی آپ کے گھر پہ آتا اس سے تلابت کر رہا رہی ہیں تو دو لفظیں قرآن کریم کا پڑھنا الگ ہے اور قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا الگ ہے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے پر پیسے لینا اور دینا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کیوں سیکھنے پر پیسے لے رہے ہیں کیوں نہیں اگر قرآن کے سکھانے والوں کو اگر پیسے نہ دیے جائیں گے تو پھر ان کے خرچہ کیسے چلے گا وہ کیا ہوا کھاتے ہیں یا کیا بیمار وہ بیمار نہیں ہوتے ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے ان کی خواہشیں اور ان کی ضرورتیں نہیں ہوتی تو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے وہ عمر جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم اللہ کی طرح سے نادل ہوتا ہے انہی حضرت عمر نے یہ قانون بنایا کہ تعلیم قرآن قرآن کے سیکھنے اور سکھانے پر پیسے رکھے جائیں کیونکہ اگر قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے پر عجرت نہ ہو تو جتنے بھی قرآن کریم پڑھنے والے ہیں وہ اپنی روزگار میں دنیا کی طرف چلے جائیں گے اور امت کا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ امت قرآن سے محروم ہو جائے گی اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے پر تو عجرت جائز رکھیں اور فرمایا قرآن کریم پڑھنا تو اسی کو پڑھنے کے کسی کے گھر پہ جا کے سورہ بخرا پڑھنا کوئی سورہ مضمل پڑھنا یا کوئی سورت پڑھنا اس پر عجرت جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ بھئی پڑھنے والا اگر کسی کے یہاں نہیں پڑھے گا تو اس شخص کا ذاتی نقصان ہوگا اور اس کو یہ فکر ہوگی میں خود پڑھوں تو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے بہت پیسے دے کر قرآن سیکھنے چاہیے اور اچھا قرآن سیکھنے چاہیے اور جو سکھانے والے یا تو وہ قرآن کریم سکھائیں نا یا سکھائیں تو امانتداری کے ساتھ سکھائیں بلکہ بعد حافظوں کا توحال یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سکھاتے نہیں ہو بلکہ یہ اور کہتے ہیں جتنا گھر ڈالو گے اتنا میٹا ہوا جیسے پیسے ملیں گے ویسا قرآن پڑھائیں گے ہم حالانکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھوائے تھا ہے قرآن کریم میں ایسا پڑھنا کہ قرآن کریم خود ہم پہ لانت کرے حدیث میں فرمایا القرآن محجتن لکعو علیک یہ قرآن تمہارے حق میں گوائی دے گا سپیکنگ سینٹر اور سپیکنگ کوچنگ میں بچے کو اچھی میت سیکھنے کے لیے اچھی ٹویٹر اور اچھے سپیکنگ کوچنگ سینٹر میں ہزار روپے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی کوچنگ بچے کو دلواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دو رنگی کو دیکھ رہا ہے حشر کے دن یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے انگریدیوں پر میت پر اور دنیا کے آل سبجیکٹ پر پیسے بے تحاشہ خرچ کیے کیا میرا قرآن اتنا گرہ گزرا تھا کہ اس کو سیکھنے کے لیے تم پیسے بھی نہ خرچ کرو تم اس کے سیکھنے کے لیے فتوے بھی لگاؤں کہ قرآن کریم کے سیکھنے میں پیسے نہیں لیتے اور جو لیتا اس کو غلط کہتے تھے بہرحال قرآن کریم کو کیوں اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا خیرکم منتعلم القرآن وعلمہ جو تم میں سب سے پہتر وہ آدمی ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو قرآن سکھاتے ہیں ان کی تعظیم کرنا چاہیے معاملات سے متعلق ایک حدیث ہے لعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی راشی کہتے رشوت لینے والا والمرتشی کہتے رشوت دینے والا لعنت نعلت لفظ لو لکھتے ہیں نعلت نعلت نہیں ہوتا لعنت لعنت کے معنی پھٹکا اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو لعنت کہتے ہیں تو حدیث معاملہ سے متعلق لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے البتہ ہم ڈیموکوریسی اندوستان کے باشندے ہیں تیشواسی ہیں ہمارے دیش میں کرفشن بڑا ہوا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اپنے جائز حق بغیر رشوت دیئے ہوئے ہم کو نہ ملیں تو ایسی صورت میں رشوت دینے کی تو گنجائش ہے لیکن رشوت کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے اگر جو رشوت لیتا ہے یا بلا ضرورت دیتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے رسول کی پھٹکار کا اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو رہا ہے پھر آگے حدیث میں فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّنْ وَلَا مَنْنَانٌ وَلَا بَخِيلٌ خَبُّنْ کے معنی دھوکے باس مننان کے معنی احسان جتلانے والا بخیلن معنی کنجوس فرمایا دھوکے باس احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ رحمت فرمایا کیا حدیث ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّنْ وَلَا مَنْنَانٌ وَلَا بَخِيلٌ دھوکے باس احسان کر کے جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا دھوکہ کاجا بھی کہتے ہیں پڑھا چالاک چالاک اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت کسی کو دھوکہ دیتا اس لیے کبھی کاجا تو کاجا آپ بہت عقل مند ہیں آپ کی بیٹی میری بیٹی ماشاء اللہ بہت عقل یہ ہرگز نہ کہا جا چالاک کیونکہ چالاک دنیا میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنا اُلڈو سیدھا کر لے اور کسی کو بھی کسی کے نفع نقصان کی اس کو پرواہ نہ دھوکے باس کہتے ہیں احسان جتلانے والا کسی کو کوئی احسان کیا اور پھر احسان کو جتا دیا تو اللہ کے رسول اللہ فرمائے یہ اتنا برا جیسے کتا وومٹ کرتا ہے اور یہی جانور احسان جو اپنی وومٹ کو خود چاڑ جاتا ہے تو اگر کسی پر احسان کیا اور اس احسان کا اظہار لوگوں میں اس کی رسوائی کی نیت سے کر دیا تو یہ احسان جتلانے والا ہے اور اس کی سزا یہ کہ جنت میں نہیں جائے گا کنجوس ایسا کنجوس جو نہ دیری کام میں خرچ کرتا نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا کنجوس ہے بس صحت صحت کے مال لگتا ہے تو کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری حدیث میں البخیل بعیدن ان الناس وبعیدن ان اللہ وبعیدن الجنہ وقریب من النار کہ بخیل کا شخص جو ہے لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے وقریب من النار اور دوزہ کے بلکل قریب ہو جاتا ہے اخلاقیات سے متعلق قدیس ہے اکمل المؤمنین ایمانا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا احسنهم خلقا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھ یہ اخلاق انسان کے سب سے اچھے ہو وہ مکمل ایمان والا اور جس کے اخلاق بلکل گئے گزرے ہو تو وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاق اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اپنی جگہ اپنی محبت کو نکل دیتا ہے یہ حدیثیں ہو گئیں مولانا ایک بات پوچھنا تھا اچھا چھلیے بس کلاس اتنی کر دوں میں یا پڑھا کے پھر آپ کی بات شروع چھلی آپ پوچھ لیجیے بس چھوٹی سی بات تھی یہ بات ہے کہ اس سے پہلے جب خاسمی صاحب پڑھائے تھے تو وہ بھی پانچ حدیثیں بتائے تھے تو آپ جو حدیثیں بتائیں وہ آج بیس حدیثیں ہو رہی اور وہ حدیثوں کو اگر ملائیں گے تو پچیس ہوتے تو کس حساب سے ہم لوگ مطلب بیس یا پچیس گرنا اس کو دیکھیں آپ سب لوگ اہم خاسمی صاحب کے فین ہیں ماشاءاللہ ان سے محبت رکھتے ہیں تو آگر میں یہ کہوں کہ ان پانچ کو نہ جوڑا جائے تو یہ آپ کو آپ کو ناراض کی کرنے کا ناراض اور آپ کے دل کو دکھانے کا سبب بنے گا اس لیے اس کو بھی شامل کر لیں تو پانچ حدیثیں کم ہو جائیں گی پانچ حدیثیں کم ہو جائیں گے نہیں تو میں ایسا ہے میں آپ کی وہ پانچ حدیثیں جو اہم خاسمی صاحب نے پڑھا رہی ہیں وہ آپ کا اضافہ اور گفٹ ہوگا جی جزایت اللہ خیرہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے انوار بیگم کہ انہی حدیث کو بس مجھے تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرنا ہے کہ یہ عبادت سے متعلق ہے یا معاملہ سے یا معاشرت سے یا اخلاق سے یا ایمانیہ سے یہی تو بتانا تھوڑا سا ہوگا باننا تو مختی صاحب نے مجھ سے اچھا اچھے انداز میں پڑھایا ہوگا نا جی جی الحمدللہ آپ نے بھی اچھا ہی پڑھایا ایسا نہیں الحمدللہ وہ بھی پانچ حدیثیں ہوگا اچھے اچھے چلیے چلیے میں کلاس یہی تک رکھتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کچھ پوچھتے نہیں آج کچھ پوچھ لیجے گا کیا پوچھیں گے آپ پوچھیں کسی کو کچھ پوچھنا یہی السلام علیکم ملکم السلام جی مجھے یہ پوچھنا تھا کی مطلب بچے مدرسہ جاتے ہیں تو وہ تھیلی میں سپارہ لے کر جاتے ہیں تو ساتھوہ پارہ تھا تو گلتی سے اس پر مطلب پیر رکھا گیا اس تھیلی کے اوپر تو اس پر کچھ کفارہ ہے کیا اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ چونکہ آپ سے آپ کی ذات سے تربیت ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ذات پہلا مدرسہ ہے اب ہے یا فیوچر میں ہوگا جو میریڈ ہیں ان کی ذات ابھی مدرسہ ہے اور جو ان میریڈ ہیں وہ فیوچر میں یقیناً وہ مدرسہ ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھئے ہم کتنا پھیت باؤ کر قرآن جو ہماری مذہبی کتاب ہے جس پر ہمارا جان ایمان سب کچھ فیدا ہے ہم بچے کو بہترین بیگ لاکے دیتے ہیں بہترین بیگ دو سوکہ پانچ سوکہ آٹھ سوکہ ہزار کہ بارہ سوکہ دو دو ہزار تک کے بیگ لیکن پارے کے لیے ہم بچہ گھر میں پڑی ہوئی پنی کو خود تلاش کرتا ہے کہیں بیگن کی کہیں آلو کی پنی کہیں تو وہ ڈببہ اس کو اچھا لگتا ہے اس کو نہیں معلوم منڈر بیر کا ڈببہ آئے یا کہت بنیانوں کا ڈببہ آئے وہ لے لیے اس میں پارے اس نے رکھ لیے تو یاد رکھیں کہ آپ بچے کو اچھا بستہ راکھے دیجئے گا پارے رکھنے ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی قرآن شریف کی بچے بے عدبی کرتے تھے یا بڑوں سے انجانے میں کچھ بے عدبیاں ہو جاتی تو اس سلسلے میں یہ سمیلی ہے کہ ہمارے شولڈروں پر جو کرامن کاتیبین بیٹے ہیں جس میں سرائٹ ہماری نیکیاں نیکیاں لکھتا ہے لیفٹ کا ہمارا یہ جو ہے ہماری برائیاں لکھتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی ڈوٹی چینج ہوتی ہے اثر میں اور فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں رات کے فرشتے موجود ہوتے ہیں دن کے آ کر دونوں جمع ہوتے ہیں اور فجر کے بعد رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں دن کے اپنے ڈوٹی سمال لیتے ہیں اور پھر اثر میں رات کے فرشتے آ جاتے ہیں دن والے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے اور بندی کو جب ہم گئے جب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور جب آئے جب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا میں رہا انہیہ ہمیشہ ہر بات لکھتے رہتی لیکن رائٹ والا تو نیکی کرنے کا ارادہ ابھی آپ نے کیا نہیں ہے اسی وقت سے سواب لکھتا ہے برائی کا لکھنے والا فرشتہ بندے یا بندی کے برا یا گناہ کے کام کر لینے کے باوجود بھی نہیں لکھتا بلکہ تین یا پانچ لمحے تک انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ بندی اللہ کے ڈر سے اب توبہ کر لیں اب توبہ کر لیں اب کر لیں پانچ لمحے پانچ لمحے تک وہ تی یا تین لمحے تک اگر بندہ نہیں توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا روفی القلم یعنی سالاس کراماً کاتبی کا پین تین لوگوں سے اٹھا ہوا ہے یعنی تین لوگوں کی کوئی حرکت کوئی بے عدبی کوئی بے حرمتی نہیں لکھی جاتا ہے ایک تو مجنون اور پاگل اس کی کوئی غلطی یا کتنی ویسل کر لیں اس کی نامیں آمل میں اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا کراماً کاتبین اس کے آمل آمل نامے میں اس کی گناہ نہیں لکھتے کیونکہ وہ بچارہ عقل نہیں ہے اس پر معذور ہے دوسرا بچہ جسے کیا ہے بچہ اپنی نادانی میں کوئی حرکت کر دے باپ پیشاپ کر دے یا کھڑا ہو جائے یا پھاڑ دے یا خوش کر دے تو اس کا بھی کوئی کنگو نہیں لکھا جاتا ہاں البتہ ماں باپ نے تربیت دی اس کے بعد بچے نے غلطی کی ہے تو نہ ماں باپ کو گناہ ملے گا نہ بچے کو ملے گا ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں پھر بچے نے قرآن کی بے حرمتی کر دی بے عدبی کر دی تو اب بچے کو تو نہیں ملے گا لیکن ماں باپ کو تربیت اور دین نہ سکھانے کا گناہ ان کو ملے گا ایک ہے نسیان بھول کر بڑے لوگ بھولے میں انجانے میں نادانی میں کر جائیں تو ان کا بھی گناہ نہیں لکھا جاتا قرآن شریف کتنا بھی ایمان کا کمزور بندہ یا بندی ہو قرآن کی بے عدبی یا بے حرمتی ہوتی ہے وہ تو یا تو انجانے میں ہوتی یا پھر بچوں سے ہوتی یا ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے دل کو چھوٹا مطلب کہ دکھانا نہیں چاہیے بعض علاقوں میں اگر قرآن گر جاتا ہے یا بچہ پہا پاؤں رکھ دیتا ہے تو اس بے عدبی پر کچھ مولانا ٹائپ کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک پڑھلے میں ایک ترازو کے ایک پڑھلے میں قرآن کو رکھو دوسرے میں اناج رکھو یا گیاوں رکھو اور پھر وہ صدقہ کر دو تو ایسا کرنا غلط ہے قرآن کو تو اللہ نہیں چاہیے ہا البتہ یہ ہے کہ گناہ تو کوئی نہیں لکھا لیکن چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی بے ارمدی ہوگی اللہ کو جلال اور غصہ آ سکتا ہے اور اللہ کو غصے کو تھنڈے کرنا والی جو چیز ہیں وہ صدقہ ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق سو پانچ سو دو سو جتنے ہوں اس وقت جلدی سے جلدی صدقہ کر دینا چاہیے اور اگر صدقہ نہ ہو تو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ تعالی سے اللہ سے اپنی نادانی پر گناہ توبہ کرے بچے کی نادانی پر اللہ سے معافی مانگے سونج میں آگیا نشاء علی جی جی جزاک اللہ وکہ رہا کی اور کوئی بہن کوئی اور پوچھیں گی شاید وقت زیادہ ہو گیا آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں وہ لوگ بہت پوچھتے تھے وہ تو پوچھ پوچھ کے جو ہیں پوری کلاس کیے چاہتے تھے کلاس میں پڑھائے نا بلکہ ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں یا تو شاید آپ کا کہ جھجک نہیں کھولی ہے آپ شاید اس لیے پوچھنے میں وہ کرتے ہوں کہ پتہ نہیں برا لگ جائے مجھ سے تو آپ یقین دیں مجھے کچھ برا نہیں لگتا بلکہ پوچھا کریں پوچھنے سے دین بھی سمجھ میں آتا ہے اور دوسروں دوسروں کو بھی سمجھانے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ سوال بندہ ایک کرتا ہے سنتے سب ہیں تو سب تک دین پوچھانے کا ذریعہ ہوا سوال کرنا جی میرا ایک اور سوال ہے میری چھوٹی بہن ہے وہ قرآن پڑھا اس نے مطلب پڑھتی ہے رمضان میں اسے بھی لیکن اس نے کبھی سزدے نہیں کیے اب اس کو پتہ چلا ہے کہ مطلب اس پر سزدہ بھی ہوتا ہے اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں کسی سے بات نہیں کس بارے میں تو اس کو کچھ نولیج نہیں تھا لیکن اب اس کو پتہ لگا ہے کہ مطلب سزدے ایسے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے دیئے گا دین کا علم حاصل نہ کرنا یہ قدر نہیں ہے بلکہ جرم ہمیں دین کا اتنا علم حاصل ہونا ضروری ہے طلب العلم فریضت علا کل مسلم حدیث ہے نا دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو دین کا حاصل کرنا یعنی اتنی علم کا جس سے ہم رودانہ کی عبادات سے کرنے کا اور صحیح اور غلط ہونے کے طریقے سے واقف ہو جائے اتنا علم و فرض ہے لہذا بہت ساری خاتین آپ کی بہن نہیں بلکہ بڑی بڑی خاتین کے بارے میں آیا کہ ان کو یہ ہی نہیں معلوم تھا کہ قرآن کریم میں چودہ آیت ایسی ہیں جس کے پڑھنے پر پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے جسے سجدہ اطلاوت کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو ایک اس کا اندازہ لگائیں جیسے کہ آپ کی سسٹر اس وقت نائنٹین کی اور انہوں نے ٹویل ٹویل میں اپنا ٹویل ایج بارہ سال کی تھی تو انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا تھا تو بارہ سے لے کر نائنٹین پیکٹ یعنی کتنے سال ہوئے اور رمضان میں وہ کتنے قرآن کرتی تھی اس اعتبار سے اتنے سجدے کر لیں آگئی سمجھ میں میری بات سجدے کرنا ہے ٹویل ٹویل